مجھے ہندوان کے گھڑے سے پانی پلا دیا ادھر سے ہندو آگے یہ نش کر دیا گھڑا توڑ دیا ہمارے گاؤں پہ بھی عملہ کر دیا ہندو نے بچے اور عورتیں ایک بڑی جامعہ مسجد تھی اس میں کٹھے کر دی ایک آدمی کھڑا کر دیا اگر ہندو گاؤں میں آنے میں کامیاب ہو جائے نا ان کو ختم کر دینا ہے جذبہ ہی ہے تھا ناؤں دروازے بند کیے وہ سب کو سیستان چھوڑی سب کو چھوڑ دیا تھا کیا لے جانا تھا ان کھپڑوں میں آگے چھوٹا بائی تھا نا میرا دو دن کا میرے چاچے نے کہا اس کو پینک دو یہ چھوڑ کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے چھوڑو گے نا گاربار میں اس سے بہتر گار دوں گا جس نکتے پہ بنا تھا نا لا الہ الا محمد وہ اسلامی نہیں آیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد عاظم عاظم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سنو ڈیجیٹل کی یوم آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آزادی کی داستان کے ساتھ آزادی کی داستان یوں تو ہر روز ہمیں یاد کرنی جائے کیونکہ یہ ملک بہت چی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور اس ملک کے حاصل کرنے کے لیے اس حصول کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیں اگر یہ داستان انہی کی زبانی سنی جائے تو اس کی بہترین اکاسی بھی ہو سکتی ہے اور وہ جذبات بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں کہ جو اس وقت سن انیس سو سنتالیس میں جب ہجرت کی جا رہی تھی اور ایک نیا خواب تھا ایک نئے ملک کے ایک نئے مستقبل کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے اپنے گھر بار کو اپنی دولت کو اپنے مال اسباب اجداد کو اپنی زمین کو چھوڑ کر وہ لوگ جو پاکستان آئے انہوں نے اس وقت پاکستان کے لیے کیا خواب دیکھ رکھا تھا آج ہمارے ساتھ رانہ ممتاز خان سب موجود ہیں جو آزادی کے وقت سن انیس سو سنتالیس چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اپنے اباب اجداد کے ساتھ پاکستان آئے وہ حالات کیسے تھے یہ آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آزادی کے داستان ہماری ٹرانس میشن میں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کب پیدا ہوئے کس جگہ پیدا ہوئے اور اس وقت کے حالات کیا تھے آپ نے جب آنگ کھولی تو کیا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب انیس سو اکتالیس میں صوبہ ریانہ زلہ رو تک گاؤں چاندی میں پیدا ہوا اور میرے والسہ فوجی تھے پانچ سال کا ہوا تو میں بریلی ایک سکول تھا حفیظ وقتوری آئی سکول فوجیوں کے لیے تھا اندو مسلمان سب کٹھے پڑتے تھے اس میں داخل ہو گیا اس کے بعد میں نے دو سال ادھر تعلیم حاصل کری یہ پھر پاکستان بن گیا پاکستان اندو اور مسلمانوں کے جگڑے شروع ہو گئے فوج جو ہوتی انگامی علاقات میں چلی گئی میرے والسہ مجھے گاؤں میں چھوڑ گیا گاؤں میں آئے تو تقریباً میں چار پانچ دن ادھر رہا ہوں گا پھر وہ ہمارے گاؤں پہ بھی عملہ کر دیا اندووں نے یہ جو آپ کا چاندی گاؤں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اپنے گاؤں کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی سکھوں کی تعداد زیادہ تھی یا ہندو زیادہ لیتے تھے نہیں ہندو تو صرف وہ بنیئے تھے دکاندار جو ہوتے ہیں باقی مسلمان راج پوتھتے زیادہ زیادہ راج پوتھوانا کرتے تھے اور اس گاؤں میں آپ کا جو بچپن تھا وہ مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا یا سکھ بچوں کے ساتھ آپس میں اتفاق اتحاد تھا یا نفرت زیادہ تھی اس وقت نہیں اتفاق بچے تو کٹھی کھیلتے تھے ہندو مسلمان گلیوں میں بچے کٹھی کھیلتے لیکن جس وقت آتا تھا نہیں کوئی مسئلہ ایسا گائے زبا کر لی ازان کا ہو گیا نماز کا ہو گیا مسجد ان پہ جگڑا ہو جاتا ان پہ جگڑا ہوتا تھا یعنی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی نماز پڑھ سکیں ازان ہو سکیں وہاں پہ اجازت نہیں تھی نہیں اجازت تو غیر مذہب تھے نا ساتھ ان کا ہوتا ہے تو اس میں اپنا ایک وہ گائے زبا کرنے میں کھانے میں ان میں وہ ذرا قربانی میں ذرکاوٹیں تھیں اچھا ایک واقعہ جو تھا کہ آپ نے ایک غلطی سے ایک ہندو گھر کے گڑے سے آپ نے پانی پی لیا وہ کیا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جب اپنا آئے دا اپنے نان کے گاؤں رو تھک میں تو ادھر میرے مامو کی شادی تھی پہلے دن رکھے ہوئے تھے اپنا جگڑوں سے پہلے اس میں گئے تو ایک سٹیشن پہ اپنا گاڑی روکی میں میں نے وال صاحب تو اپنا فوجی تھی مامو بلا لیے تھے پہلات قراب ہیں بچے تو ان سے میں نے کیا پانی پینا ہے اس وقت ہی ہوتا تھا ٹوٹیاں وغیرہ تو نہیں بڑے بڑے گھڑے ہوتے تھے ان پھر لکھا ہوتا ہے ان دعوان کے لیے مسلمانوں کے لیے پرانے زمانے کے جراد پاڑی تھے لوگ مامو نے مجھے ان دعوان کے گھڑے سے پانی پلا دیا اچھا پانی پلا دیا تو اس جگڑے تو پہلے ہی شروع تھے ادھر سے ہندو آگئے یہ نسٹ کر دیا نسٹ کر دیا کہتا نا وہ کوئی ایسی کہتے تھے کوئی پلیت کر دیا یا کوئی تو اس میں ہندو بھی گاڑی سے برات بھی اترائی ہندو بھی آگئے شور سرابہ مچا لیکن یہ تھا کہ سٹیشن ماسٹر جو تھے نا وہ مسلمان تھے وہ جلدی جلدی آیا گھڑا توڑ دیا وہاں گھڑا رکھ دیا تو پھر اب جگڑا تو وہ ہندو کیا آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ہاں جگڑا بن گیا نا وہ تو جیسے ہم کہتے ہیں پلیت کر دیا اچھا ہاں وہ اچھا تو نہیں نا سمجھتے تھے ہمیں جیسے ہم نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یہ آپ نے پلیت کر دیا نسٹ کہتے ہیں نسٹ کر دیا نسٹ کوئی اس طرح اچھا پھر اس کے اس وقت کے بعد جب بقاعدہ طور پر آزادی کا اعلان ہوا نہیں اور جب ریڈیو انڈیا ریڈیو نے یہ کہا کہ اب آپ ریڈیو پاکستان سن رہے ہیں اور یہ یہ چودہ آگست انیس سسن تالیس کی وہ تاریخ تھی تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ ریڈیو کی وہ ٹرانسمیشن وہ خود سنی وہ اعلان خود سنا آپ نے نہیں اعلان تو نہیں سنا میں جب ہمارے گاؤں پندوں نے حملہ کیا نا تو ایک دن تو لڑے میں چار پانچ گلیوں تھی ہر گلی میں آٹھ آٹھ دس دس جوان کھڑے کر دی تو انہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ایک دن یا دوسرے دن وہ جب دعاں نے عملہ کیا نا تو ہمارے گاؤں کے جو بڑے آدمی تھے نا انہوں نے جتنے بچے اور عورتیں ایک بڑی جامعہ مسجد تھی اس میں کٹھے کر دی ایک آدمی کھڑا کر دیا اگر ان دو گاؤں میں آنے میں کامیاب ہو جائے نا تو ان کو ختم کر دینا ہے ان کو مار دینا ہے ان کو مار دینا ہے چاندی گاؤں تھا وہاں پر کیا لڑائی شروع ہو گئی جھگڑا شروع ہو گئی چاندی دونے دن حملہ کر دیا تھا نا ان دوسرے دن آئی اپنا آرمی اس نے اعلان کیا کہ پاکستان بن چکا ہے آپ نے کیمپوں میں جانا ہے لہذا صبح تک گاؤں کھالی ہونا چاہیے تو پھر گاؤں والو نے فیصلہ کیا کہ آج رات کو مارے سے کوئی بارہ کوس کوس کا صحابتہ اس کا محادت میں محادت سے وہ تقریبا بنتا ہے پندرہ محادت سے میں ادھر چلتے ہیں بارہ گاؤں مسلمان ہو کے تھے کٹھے ہی ہم ادھر چلتے ہیں ادھر یہ فیصلہ گاؤں کٹھا ہوا چار طرف جو تھے جوان جوان آدمی تھے اور درمیان میں بچے اور عورتیں کافلہ نکلے گا پھر ہم رات و رات ادھر گئے ہیں ہم گھر کے تقریباً ساتھ پر رہتے ہیں آپ کے بہن بھائی بہن بھائی ایک بہن میری بڑی تھی میں اس سے چھوٹا بھائی پھانچ سال تھا ایک چھوٹا تھا دو دن کا گودی میں مات تو والد صاحب ابھی وہ اپنی جاوب پہ تھے یا وہ واپس آگئے تھے وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کیمپ کی طرف جائیں گے ہاں وہ سارا گاؤں نے کیا سارے گاؤں نے فیصلہ کیا اور رات کے وقت وہ کافلہ نکلے اور یہ کیمپ کس جگہ پہ تھا یہ اپنا گاؤں تھے کٹھے بارہ گاؤں مسلمانوں کے ادھر جانے کا فیصلہ کیا ادھر رات و رات اپنا وہ اپنا ایسے وہ تو کوئی آپ جائے کہہ رہا جذبہ ہی ہے تھا نہ دروازے بند کیے نہ وہ اپنا مال مویشی اویلی میں تھا بیسے گائیں وہ سب کو سیستان چھوڑی سب کو چھوڑ دیئے تو کسی چیز کی وہ فکر نہیں ہوئی کہ اس کو ساتھ اگر لے جائیں کیا لے جانا تھا ان خپڑوں میں آگئے بس جو پہنا تھا اسی میں آگئے وہ مجھے ادھر بتائیں کہ وہ جذبہ کیا تھا اس سوچ کیا تھی کہ آپ کی عمر چھ سات سال تھی بڑی بہن تھی چھوٹا بھائی تھا کیا دیکھ رہے تھے اردگرد کا محول کیسا تھا ہم نے تو یہ پڑا ہے کہ وہاں پر سکھ کسی مسلمان فیملی کو دیکھتے تھے تو حملہ کر دیتے تھے ہم سکھ ہی زیادہ کرتے تھے ہندو نہیں سکھ زیادہ کرتے تھے کافلے کو یہی تھا کہ زبرستے میں وہ چھوٹا بھائی تھا میرا دو دن کا میرے چاچے نوال صاحب تو بریلی میں تھے فوجی تھے کہ اس کو پینک دو یہ چھوڑ کرے گا اور اپنا وہ اندو یا سکھ سون لیں گے کافلے کی پوزیشن ظاہر ہو جائے گی تو مارتے تھے بھیجتی کرتے تھے تو پھر وہ کیسے دو ماں کا بچہ تھا دو دن کا تو پھر جو آپ کے بھائی تھے تو کیا کیا پھر لے کر آئے ساتھ ساتھ لے کر آئے بہتا کہا گیا تھا کہ انہیں چھوڑ دیں یا پھینک دیں لیکن وہ اب تو ما شاء اللہ نمبردار ہیں گا اچھا آپ نے اس سفر کے دوران کوئی ایسا منظر دیکھا کہ جہاں پر بچوں کو ہم نے سکھ بچوں کو زبا کر دیا کرتے تھے ٹرین کو آگ لگا دی جاتی تھی اور خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ پامال کی جا رہی تھی یہ وہ سکھ کرتے تھے یا آپ نے خود ہوتے ہوئے دیکھا وہاں پہ رات 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 گیا نا ہم نے جا کے ایک گاؤں تھا اس کے بار برامدے میں جا کے پیٹھ گئے جب بچے تھے وہ تو سو گئے ہم تو سو گئے ساتھ میرے مامو جان تھے انہوں نے کہا بھئی ان کو کھانے کا کوئی بندبست کریں گے تو وہ پھر گئے ساتھ ایک نہر کی خودائی ہو رہی تھی اس پہ انہوں نے رکھا چارہ انہیں دیاری پہ پچیس پیسے تو وہ جسے چارہ انہیں لے کر اس وقت تو چنے آٹھ پہ مانتے گندم دس پہ مانتے چنے سستے تو آج کل تو الٹا ہی ہو گئے چنے مہنگ ہو گئے تو وہ پھر چارہ انہیں دو ڈیڑھ کلو چنے لے آئے بنا کے وہ چابے اس کے بعد پھر والد صاحب آگے پتہ کر دے ان کو پتہ لگا بریلی میں کہ گاؤں جو ہے کھالی ہو گیا ہے دون کھالی ہے اب وہ کدھر گئے ہیں پھر کسی سے پتہ چلا کہ ان گاؤں میں کاف لے جاتے ہیں ادھر سے ادھر ہی ہوں گے ادھر تلاش کرتے کرتے ہمیں ادھر آگے پھر ادھر سے وہ ہمیں لے گئے جدھر میرے نان کے تھے روتک میں روتک میں ہاں جی ٹھیک ہے ادھر پھر چند دن رہے ہیں پھر ہم بریلی میں چلے گئے ٹھیک ہے بریلی میں کوئی اس طرح ٹرینیں جا رہی تھی فوجی ٹرین سپیشل جاتی تھی اس میں بیٹھے اس میں ایک فوجی ہوتا تھا ہر ڈبے میں ایک ساتھ انگریج بھی تھا سامنے افسر تھا تو وہ ٹرین جاتی ساری ٹرینیاز رستے میں روکا سکھونے کئی دفعہ جب دیکھا نا یہ فوجی ان کے ساتھ ہے تو ان ٹرینوں کو روک کے ہونا وہ لوٹتے تھے مارتے تھے بیشتی کرتے تھے تو یہ تو فوجی ٹرین تھی اس میں ہم چائر کر یہ چالکوٹ پہنچ گئے چالکوٹ پہنچ گئے اور پھر وہی پر سیٹل ہوئے وہی پر رہے سیالکوٹ سے آگے پھر کہا گئے بریلی سے آپ سیالکوٹ آئے آپ چاندی گاؤں سے روتک روتک سے بریلی بریلی سے ٹرین پر بیٹھے اور سیالکوٹ آئے جو چاندی گاؤں میں آپ کا گھر تھا اس کے مقابلے میں یہاں وزیر آباد اقریب جس گاؤں میں آپ نے آگے گھر سلیک کیا یہ اس سے بڑا گھر تھا چھوٹا تھا یا اس سے بہتر بنا ہوا تھا کس طرح کا گھر تھا یہ یہ کسی سکھ کا گھر تھا جو بتاتے ہیں مقامی ادھر اور جمیدار سکھ تھا تو اس میں سب کچھ جیسے ہم چھوڑا ہے اسی طرح تھا ناج دانے گوڑ کے وہ بڑھے ہوئے سب برطن سارا ناج بھی ٹھیک تھا جس طرح ہم چھوڑا ہے تھے وہ بھی گھر بھرا وہ چھوڑ گئے تھے لیکن یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے چھوڑو گے گھر بار میں اس سے بہتر گھر دوں گا اور بہتر ہوسی دوں تو پھر جب پاکستان آئے تو یہاں پر کیا کیا اپنی تعلیم آگے پوری کی مزدوری کی کیا کیا میں نے پھر سکول میں داخل ہو گیا پھال صاحب ریٹائر ہو گئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کے پاس آپ بھی فوج کا حصہ بنے میں تعلیم میٹر کر کے فوج میں چلا گیا سکسٹی فائیو کی جنگ میں سیونٹی ون کی بھی انیس سو اکاتر کی جنگ میں بھی تھا آپ کا رینک جب آپ نے پینسٹ کی جنگ تھی اس وقت رینک کیا تھا اس وقت سپائی تھا آپ سپائی تھے اور میرا ٹرے تھا او سی یو اپریٹر کمیونکیشن یونٹ یعنی میں اپریٹر تھا وائرلس اپریٹر تھا وائرلس اپریٹر تھے اور جو فوج اس میں فیلڈ میں لڑ رہی تھی اس سے کمیونکیٹ کرتے تھے وہ تو اپنا ایک کوئی افسر اور ایک اپریٹر بہت دفعہ سامنے بھی اپزرور جو ہوتے تھے اوپی جس کو کہتے ہیں چند اپنا ایک قدموں کے فائسلے پر ہی ہوتے تھے کسی چھپی کسی پاڑی کے پیچھے کسی درست کے ایسے سامنے دیکھنے والا جو اس نے دیکھنا افسر نے اپریٹر پیچھے بتاتا تھا گنے فیر کرتی تھی اٹرلی میں تھا تو بکھانے کتر میں پھر رینگ کیا تھا پھر پرموشن ہوگی تھی ہاں دینے کتر میں بھی میں اپنا نائک کے والدار تھا نائکہ والدار اور ریٹائر کس رینگ سے ہوگی سینگنہ والدار ریٹائر ہوگی سینرہ والدار سے ریٹائر ہوگی اور یہ جو انہی دو جنگوں میں شامل رہے یا اس کے بعد نہیں نہیں دو اس کے بعد ریٹائر ہو گیا تھا انیس سو چھراسی میں چھراسی میں ریٹائر ہوگی کارگل کی جنگ میں تو یہ جو پینسل اور اکتر کی جنگ تھی اس وقت کے حالات کیسے تھے ایک تو عمام کا فوج سے رشتہ اور محبت اور وہ کیسا تھا محبت اور فوج سے ہمیشہ ہی عمام کو رہی ہے اور اس وقت جذبہ تھا نا تازہ تازہ کہ ہم ہنڈیا سے ہندو ہمیں مارتے تھے یہ اس میں اور تھا اکتر میں اور تھا کچھ سیاسی حالات بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ویسے تو بڑا اکتر میں جب میں آیا نا اپنا اکتر کی جنگ ختم ہوئی تو ہمیں کہا کہ تین تین چار چار دن گھروں میں چک کر لاؤ لیکن یہ تھا کہ وردی نہیں اتارنی ہے اچھا ہے وردی میں میں اس وقت کوٹلی ازاد پہ بروڑ گلہ ٹائیں تتہ پانی انہیں کیا لیے پاڑیاں تھے ادھر کوٹلی آیا کوٹلی میں لاری اڈے پہ آیا تو وردی میں تھا آپ نے وہ بس بس والے کہنے کدھر جانے جی آپ اپنڈی جانے فرانٹ سیٹ پہ اٹھایا اور کرایا بھی نہیں لیا دیتا رہا ہوں لیکن کرایا انہوں نے لیا اسی طرح جب پنڈی آیا ہوں انہوں نے اسی طرح کیا وزیرانباد اتار دیا وزیرانباد سڑک پہ کڑا وزیرانباد کے ساتھ ہی میرا سو ادھر سے ایک کاروالا آ رہا تھا ہاں جی کدھر جانا ہے میں کہ ادھر ساتھ گاؤں بیٹھ جائیں ادھر بیٹھے دوست نے کرنا ہے کہ یہ میرا گاؤں ساتھ ہی اتار نہیں اندر جاؤں گھر پہ اتارا یہ وردی سے لوگوں کی محبت تھی کیونکہ وردی آپ نے پہنے ہی تھی اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کو بنتے پھر جوان ہوتے پھلتے پھولتے دیکھا کئی حکومتیں آئیں تبدیل ہو گئیں ماشاءاللہ آئے جمہوری حکومتیں آئیں بطور مجموعی جو خواب آپ نے دیکھا آپ کے والدین نے دیکھا جس کے تحت آپ پاکستان آئے وہ خواب پورا ہوا یا نہیں نہیں وہ جو اسلامی جس کے نکتے پہ بنا تھا لا الہ الا محمد وہ اسلامی نہیں آیا وہ جیسے تھے نا تو ویسے تھے مسلمان ہیں آپ کے بھی جو بڑے ہوں کہ انہوں نے بھی دیکھا ہو جو زندہ میرے جیسے ہو وہ تعبی دیتے ہیں جو بڑے تھے نا آپ پہ باپ نہیں نہیں تو دادہ نے دیکھا ہو تو انہوں سب نے دیکھا میرے دادہ تو قائدزم سکاؤٹ میں شامل تھے اور انہیں بعد میں پھر وہ میڈل بھی ملا کہ جو لوگ سنتالس میں قائدزم سکاؤٹ میں شامل تھے تو وہ خواب جو تھا وہ اس طرح پورا نہیں ہو سکا نہیں وہ ابھی تک نہیں ہو وہ بھی تک نہیں ہوا ہونا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہوا ہے وہ کیونکہ ایسی کوئی دھونا حکومتیں نہیں آئی ہیں جو ایسا خواب جو اس کو پورا کیا جا سکے اچھا آپ کو کچھ میڈلز بھی ملے یہ ہاں ملے کافی ملے چھے پانچ چھے ہیں میرے پاس قائدزم کا میڈلز وہ یہ آپ جن جنگوں میں شامل رہے ان کی بنیاد پہ ملے ابھی تو وہ تو ابھی ملی نہیں رہ سکتے اپنا کیونکہ جنگیں وہ ہی نہیں ہیں جنگوں جنہوں نے کی ہیں انہیں کی پاس آپ کی جو آپ کا جو یونی فارم تھا وہ ابھی محفوظ ہے اس وردی کو دوبارہ کبھی پہنا ہے آپ نے یا اس کو دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں میں نے کچھ دو سال بعد پہنی تھی جب دوبارہ بلایا گیا نا مجھے اس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد ہاں جی چوراسی میں ریٹائر ہو سن چھاسی میں دوبارہ بلایا گیا تھا دوبارہ بلایا اچھا اب دو مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے تو تب کہاں پہ کس علاقے میں سیالکوٹ میں سیالکوٹ میں اور اس کے بعد نہیں پھر پہنی نہیں ہوتا ابھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں جو پہنی ہوئی تھی وہ دیکھ کے ہوتا تھا ہے یہ نا مجھے اچھا آپ بڑی پیاری وردی ہے بڑی پیاری وردی ہے اس سے محبت بھی اتنی ہے اچھا آپ خود بھی فوج میں رہے تو آپ نے پھر پورے پاکستان میں سرف کیا ہوگا مختلف علاقوں میں پاکستان کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا لگا اپنے گاؤں کے علاوہ نہیں اپنے گاؤں کے ویسے سرسبز اور میدانی علاقہ پنجاب کا یہ ہے پاکی پاڑی لاکھ ہے جو ان کے اپنی خوبصورتی ہے جس طرح وہ کوٹلی ازاد پاڑی لاکھ ہے ان کے اپنے خوبصورتی اپنی جگہ پہ یہ ہے کہ پورا پاکستان خوبصورت ہے پورا پاکستان خوبصورت ہے اور آپ کو زمین کے ہر ٹکڑے سے اتنی محبت ہے پاکستان کی تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ کا یہ دل چاہا کہ آپ واپس اپنے گاؤں جائیں چاندی گاؤں یا انڈیا کبھی اس کے بعد دوبارہ جانا ہوا نہیں جانا تو نہیں ہوا میں نے فہیم سے کہا تھا یار مجھے اپنا گاؤں دکھا دو تو اس نے اس میں موبائل پر دکھایا تھا موبائل پر دکھایا ویسے دل چاہتا تھا اس جگہ جانے کا اس گھر کو دوبارہ دیکھنے کا یا اس گاؤں میں گھومنے کا یہ تو دل تو ہوتا ہے بھی دیکھوں جب آپ دیکھیں وہ جدر بچپن گزار ہے پہ آخری چیز یہ بتائیں کہ اب آپ نے ماشاءاللہ زندگی کی اسی سے زائد بہاریں دیکھ لیں اللہ حضرت آپ کو سلامت رکھیں یہ بتائیں کہ پاکستان آنے کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح فیصلہ تھا یا نہیں فیصلہ تو صحیح تھا پاکستان اسلامی مملک میں آئے ہیں اور فیصلہ تو نہیں نہ غلط ہو سکتا ہے صحیح تھا جس نے بنایا عائد آزم نے اس نے صحیح بنایا تھا یہ تو ہماری قبلیت ہے اس کو جیسے بنائیں ہمارے پر ہے نا یہ تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے کا فیصلہ تو ٹھیک تھا درست تھا خدا کرے کہ ہمارے فیصلوں کی سمت بھی بہتر ہو جائے اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہمبطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو